ساؤتھ چائنہ سی پر قبضے کے بعد چین کا پلان ہے ہند مہا ساغر میں گسپیٹ کا اب تک یہ کام چین کی پنڈوبیاں کرتی تھی لیکن 26 اپریل کو چین نے اپنا دوسرا ائرکرافٹ کریئر یعنی کی ویمان واہک پوت سمندر میں لانچ کر دیا یہ جہاز کچھ ایسا ہوتا ہے جس سے لڑاکو ویمان ہوا میں اڑ سکتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر اس پر اتر بھی سکتے ہیں یہ سمندر پر تیرتا ایک ہوای اڈڈا ہے جس کی مدد سے چین بھارت کے علاقے میں دخل دینا چاہتا ہے بھارت کی نو سینہ کو چیلنج دینے کے لیے چین نے اس ائرکرافٹ کریئر کو لانچ کیا ہے یہ چین کا پہلا سودیشی ویمان واہک پوت ہے جس کے ڈیزائن کو بنانے کا کام چین میں ہی کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی چین نے بھی بھارت کی برابری کر لی ہے اب بھارت اور چین دونوں کے پاس دو دو ائرکرافٹ کریئر ہیں اور اسی کے سہارے وہ ساؤس چائنہ سی سے لے کر ہند مہا ساغر تک گھسپیٹ بڑھانا چاہتا ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ اپنی نو سینہ کو بڑھائے اور ائرکرافٹ کریئر سب سے تگڑے جہاز بہت مہنگے جہاز ہوتے ہیں تو انہوں نے پہلا تو لیوننگ لے لیا تو اب دوسرا ائرکرافٹ کریئر انہوں نے بنا دیا چھبیس اپریل کو چین نے اپنے نئے جہاز کو پانی میں اتار دیا ہے اب اس کا سمدری پرکشن شروع ہو جائے گا 23 اپریل کو چین نے اپنی نو سینہ کی ستھاپنا کی 68 سال گرہ منائی فلحال امریکہ، روس، فرانس، انگلنڈ اور بھارت کے بعد چین بھی بیمان واحد فورت بنانے والے ایکسکلوزیف کلاب میں شامل ہو گیا ہے ہندما ساغر میں چائنہ نے اپنی انفلوینس بہت دشاؤں میں بڑھائی ہے انٹی پائرسی کے لیے وہ اپنے سرفیس شپس کو ایسٹ ایفریکہ کے کوسٹ کے پاس منٹین کرتے ہیں اس کے ڈیزائن پر کام 2013 میں شروع ہوا تھا اور 2015 میں اس کا کنسٹرکشن شروع کیا گیا امید ہے کہ سال 2020 تک یہ سارے پائرکشن پاس کرنے کے بعد چین کی نو سینہ میں شامل ہو سکتا ہے اس ویمان واحد جہاز کا وزن قریب 50,000 ٹن ہے قریب 315 میٹر لمبے اور 75 میٹر چوڑے اس جہاز کی رفتار 31 نوٹ یعنی 57 کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہے چین کے رکشن منٹرالے کے مطابق اس پر جے 15 لڑاکو ویمان تینات ہوں گے چائنیز میڈیا کے مطابق 24 لڑاکو ویمانوں کے ساتھ 12 ہیلکاپٹر بھی موجود ہوں گے حالکہ چین نے اپنا پہلا ویمان واحد جہاز 2012 میں پی لے نو سینہ میں شامل کیا تھا لیکن بھارت کے مقابلے یہ درشکوں پیچھے ہیں عطاہ سمندر سے ٹکرانے کے لیے پڑی شکتی کی ضرورت ہوتی ہے اور دنیا کے مہا ساگر پر راج کرنے کے لیے بھارت نے ائرکرافٹ کریئر کو نو سینہ میں شامل کیا دشمنوں کے حملوں کے دوران یہ جہاز نا صرف اپنا سینہ چوڑا کر کے کھڑا رہ سکتا ہے بلکہ پانی کی گہرائیوں میں چھپی سبمرینز کی بھی کابر کھوچ سکتا ہے یہ ایک انسٹوپیول طاقت ہے اور سمندر میں دیش کی سورکشہ کے لیے ہر چنوٹی پر کھڑا اترنے کا دم رکھتا ہے ابھی دیش کے پاس ویمان واحد پوتھ آئینس وکرمد اتیہ ہے جو روز سے لیا گیا ہے دیش کے پہلے سورکشی ویمان واحد پوتھ کا نام آئینس وکرمد ہے جو سمندر میں ٹرائل کے بعد 2020 تک نو سینہ میں شامل ہو سکتا ہے سب سے پہلے 1961 میں بھارتی نو سینہ نے پہلی بار ائرکرافٹ کریئر کو اپنے بیڑے میں شامل کیا تھا 1971 کے بھارت پاکستان یودھ میں وکرانتی یودھا کی طرح لڑا اور بانگلہ دیش کو آزاد کرانے میں شاندار رول نے بھایا یعنی بھارت کو ایسے جہاز چلانے کا پچاس سالوں کا انوہب ہے جانکاروں کے مطابق چین کے خلاف ہمارے دیش کے ویر جوانوں کو اس ایکسپیرینس کا فائدہ ضرور ملے گا ائرکرافٹ کریئر بنانے کے لیے چین نے چوری چکاری کر دی بھارت اپنا ڈیزائن کر رہا ہے اپنے آپ بنا رہا ہے ہماری جو نیول ایوییشن ہے وہ چائنہ سے آگے ہے مک ٹوٹی نائن کے چلا رہی ہے وکراب دیتیا جے ففٹین جو ہے چین کا وہ ابھی بھی ٹرائل کرے جا رہا ہے تو ہمیں کچھ اسے درنا نہیں چاہیے چین کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ سمندر پر تیرنے والا اڈہ بنا کر اس نے آٹھ ہزار خاص طرح کی ٹیکنالوجی بھی بنائی ہے جس کا فائدہ اسے آگے نئے کریئر بنانے میں ملے گا چین کے مطابق یہ خرچ نہیں بلکہ ایک انویسمنٹ ہے جو بھوشے میں بھی اس کے کام آئے گا نئے جہاز میں ٹیک آف کے لیے جمپ سٹائل ٹیک اور پارم پر ایک آئل فیولڈ ٹیم تربائن پاور پلانٹ ہے حالانکہ اس سے امریکہ کے پرمانو ویمان وحقوں کے مقابلے ویمان لے جانے کی اس کے کشمتہ سیمیت ہو جاتی ہے یہ جہاز ٹائپ 001A کلاس کا کریئر ہے ڈیزائن کے معاملے میں روس کے گزنیت صوف کلاس کریئر جیسا ہی ہے نئے ویمان وحق جہاز کا ابھی تک نام نہیں رکھا گیا ہے لیکن چینی میڈیا کے مطابق اس کا نام شینڈونگ رکھا جا سکتا ہے اس کے بعد چین ایک اور ویمان وحق جہاز بھی بنا رہا ہے ٹائپ 002 کلاس کے اس جہاز کو شنگھائی میں بنایا جائے گا جو پرانا ایکسپیرینس ہے وہ آپسلیٹ ہو جاتا ہے اور نئی طریقے نئی ٹیکنیکس نئی ٹیکنالوجی اس کا ماسٹر کرنا پڑتا ہے ڈینجرس ہی ہے کہ ان کا انفلوینس ہمارے نزدیک اتنا بڑھ جائے پیجنگ کا پہلا ائرکرافٹ کریا لیوننگ سیکنڈ ہینڈ جہاز تھا جیسے پچیس سال پہلے بنایا گیا تھا خبر یہ بھی ہے کہ چین اپنے کئی اور ویمان وحق جہاز بنانا چاہتا ہے سمندر میں چل رہی ریس کی وجہ سے بھارتی نو سینہ اپنے لیے ایک اور بڑا ائرکرافٹ کریئر چاہتی ہے تین ویمان وحق پوٹ کی مدد سے ہند مہا ساغر میں جہند کرنے کا پلان کیا ہے آپ کو آگے دکھائیں گے ڈلی سے یشسری کا ملوترا اور روفی زیدی کے ساتھ بیورو ریپورٹ زی میڈیا